پاکستان ساتھ ساتھ پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی کیوں بجا رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ جنوہ میں بقاعدہ طور پر امریکہ نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کو بدل دیا جائے اور پاکستان میں اسلامباد میں فیضاباد تھے جو کارکنان بیٹھے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ان کے احتجاج ابھی تک جاری ہے اور اطلاع تھے کہ حکومت مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج رات بھی شاید مذاکرات کا ایک دور ہو تو جس چیز کو راجہ زفر الحق صاحب کہہ رہے تھے ایک باریک کاروائی ڈالی گئی کیا وہ امریکہ کے ساتھ مل کے یہ باریک کاروائی ڈالی گئی تھی کیونکہ جو مطالبہ امریکہ کی طرف سے بقاعدہ طور پر سامنے آیا ہے اس میں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ واقعی اتنا سادہ ایک لیریکل مسٹیک تھی جس طرح یا صادق نے کہا یا کہ واقعی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کاروائیاں کی جاری تھی میں اپنے پینلس کا ناظرین آپ سے تعریف دوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے سینٹر انو بیگ صاحب ممبر ان سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور لہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کمر زمان کائرہ صاحب سینئر اینما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ناظرین پاکستان کے جو عالمی ریکارڈ کی میں بات کروں میرا خیال ہے کہ پاکستان نے غالباً ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ایک ایسا وزیر خزانہ پاکستان کے پاس ہے جس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری آج عدالت کی طرف سے بقاعدہ طور پر جاری ہوئے اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی اور ملک کے پاس ایسا وزیر خزانہ ہے جس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوں میری تو ایسی اطلاعات نہیں آپ میں سے اگر کسی کو پتا ہو کہ جی دنیا کے تقریباً ایک سو اسی نوے ممالک ہیں اس میں کسی ایک کا وزیر خزانہ سٹنگ وزیر خزانہ ہو جس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے اور اس عالمی ریکارڈ کو قائم کرنے کا سہرہ اور کسی کو نہیں یقیناً ہمارے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی صاحب کو جاتا ہے جہاں سٹنگ وزیر آزم شاہد خاکان عباسی صاحب جو کہتے ہیں ایک نااہل شخص ان کا وزیر آزم ہے اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جو وزیر آزم بننے کے امیدوار ہیں شہباز شریف صاحب ان کی بھی رشتہ داری ہے اسی شخصیت سے جس کی وجہ سے آج یہ غالباً عالمی ریکارڈ قائم ہو اب یہ واقعی عالمی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے یہ تو ہم اپنے پینلس سے اس حوالے سے جانیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ وزیر آزم کی اس حوالے سے مجبوریاں کیا ہے کہ عساق دار صاحب کو وہ ہٹا آنی سکتے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق نہ اہل وزیر آزم جس کو موجودہ وزیر آزم اپنا آسکری وزیر آزم کہتے ہیں ان کا کوئی دباؤ ہے یا کہ جو وزیر آزم ان ویٹنگ ہیں شہباز شریف صاحب جن کے عساق دار صاحب ان کے بھی رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے کوئی دباؤ ہے ہمارے موجودہ وزیر آزم پہ لیکن اس حوالے سے جو آج بات چیت ہوئی بابر عوان صاحب نے ایک سوال ریز کیا سوال یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جو مفرور ہے پتہ نہیں کس ملک کی امبیسی میں پناہ لیے ہوئے کیا کہا انہوں نے آئیے ذرا دیکھ ایک ایسا شخص جو مفرور ہے ایک ایسا شخص جو پتہ نہیں ہے کس ملک کے سفارت خانے میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک ایسا شخص جو اس جگہ کھڑا ہو کے بڑی اچھل کود کرتا تھا اور اس کے ساتھ نائل شریف کے دو مفرور بیٹے یہ تینوں اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور اس وقت ایک مفرور حکومت مفرور وزارت خزانہ مفرور نظام اور مفلوج کموکریسی ہے مفرور اور مفلوج انتہائی اہم الفاظ کا چناؤت تھا سینئر وکیل بیئر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ناصر بیئے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے کہا کہ عساق دار صاحب کو تو بہت پہلے صیفہ دے دینا چاہیے تھا کیا کہا انہوں نے آئیے ذرا دیکھتے عساق دار کو بہت پہلے ریزائن کرنا چاہیے تھا جس دن اس کا نام آیا تھا ایپ کے اندر اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ یہ یاد رکھیں کہ اس کے پر کیس ہے ارب اور روپے کی کرپشن کا منی لانڈرنگ کا وہ ملک کا فنانس پرسٹر کیسے ہو سکتا ہے جس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ منی لانڈرنگ ہے یا ایک ہزار ارب روپے کی سلانہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور سب سے بڑا منی لانڈرر وہ اب بنا ہوا فانانس پرسٹر تین آج نے آپ نے یہ دیکھا اور اس حوالے سے جو آج ڈیولپمنٹ ایک اور سامنے آئی کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو نے دو مزید جائدادیں اسحاق ڈار صاحب کی ان کو منجمت کرنے کا فریز کرنے کا اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ کو کہے لاہور میں یہ دو جائدادیں اسحاق ڈار صاحب کی مزید آئیڈنٹی فائی ہوئی ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی یہ قسم کا عالمی ریکارڈ کہا جا سکتا ہے عالمی ریکارڈ برائی شرمندگی کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ایک نیوکلئر ریاست کا وزیر خزانہ ایک اس طرح کا شخص ہے جس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کر دیئے کیا دنیا میں کوئی اور ایسا ملک ہے جس کے وزیر خزانہ کے اس طرح کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری آج کی تاریخ میں یا آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے ستر سال میں جاری ہوئے ہوں آپ نے سوال کیسے کیا مجھ سے کیا جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب اچھا جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آج ایک عالمی ریکارڈ کا ذکر ہوا تو میں نے تو سوچا یہ کہ آپ بلینٹری سنامی کے اعتبار سے بات کریں گے کہ ایک جو مصبت ریکارڈ پاکستان نے سیٹ اپ کیا اور کتنا بڑا کام ہے جب لوگوں کو آج پتا چل رہا ہے کہ جناب سماغ آیا ہوا ہے اور سب کچھ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو کے پی کے اندر یہ کام ہوا مگر ایک نیگٹیو عالمی ریکارڈ آج ضرور بنا جس کے حوالے سے آپ یہ عساق ڈار صاحب کے نان بیلیبل وارنٹس نکلے ہوئے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے میں واقعی اب وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرا ملک بدنام ہو رہا ہے دنیا میں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے تو میں عساق ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کو شرم نہیں آتی اس بات کی کہ ان کا وکیل عدالت میں آ کر کہہ رہا ہے کہ چار منٹ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے جو آدمی چار منٹ کھڑے نہیں رہ سکتا اس کا مئی پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے کیا حشر ہو رہا ہوگا پاکستان کی معیشت کا تئیس بلین ڈالرز کا قرضہ جو ہے ہمیں واپس کرنا ہے میں اس پہ آتا ہوں کہ عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کی طرف کیا کہہ رہے ہیں میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کر دوں کہ منی لانڈرنگ کے اعتبار سے اٹیس پیجز کا ان کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ڈاکمنٹ موجود ہے جس کے اندر اصل پینامہ ٹریل وہاں پر موجود ہے کہ کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے لے گئے گھوما کر ٹوپی ڈراما کر کے واپس لائے گئے ان کو صاف کیا گیا اور اس کے ساتھ بہت سارے ادارے اور بہت سارے لوگ ملوئے سے ان کی اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ڈاکمنٹ ہے اور جب نیب یہ ادیبیا کیس کھلے گا اس کے اندر یہ پھسیں گے تو ان کو اتنی شرم اور حیاء نہیں ہے کہ یہ کہے کہ بھئی چلو میں استیفہ دیتا ہوں جب تک میرا نام صاف نہیں ہو جاتا نام صاف ہونے کا امکان نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو لے کر دو گئے جو تحقیقات کی اس میں بھی مزید ایسے بہت سے دستویزات سامنے آگئے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اپنے بیان سے مکر بھی جائیں تو ان منی ٹیل اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کا کیا کریں گے جو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کا بیان حلفی درستہ کمرزمان کا ایسا آپ سے جاننا چاہوں گا کیا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں ایسا شرمندگی کا عالمی ریکارڈ قائم ہوا ہے قومی ریکارڈ اور اس کے علاوہ عالمی شرمندگی کا ریکارڈ کے ملک کے وزیر خزانہ کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو اور وہ اب بھی ملک کا وزیر خزانہ ہو کوئی مثال دے سکتے ہیں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں عرشت صریف صاحب بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جمہوری تاریخ میں اور ہماری ساری جدوجود میں بہت ساری مایوسیاں اور شرمندگیاں ہمارے حصے میں ہیں یقیناً ان شرمندگیوں میں ایک بڑی شرمندگی یہ بھی ہے ایسی کیا مجبوری ہے وزیر اعظم شاید خاکان عباسی کی کہ انہیں اسحاق ڈار صاحب کو ایک دن کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو وزیر خزانہ رکھنا پڑ رہا ہے شاید خاکان عباسی صاحب خود وزیر اعظم نہیں ہے وہ کہتے ہیں میرا وزیر اعظم تو نواز شریف ہے جو بالکل پپٹ وزیر اعظم ہو جن کی طاقت کسی اور جگہ ہو جہاں سے وہ طاقت ڈرائیو کر رہے ہیں وہ اپنے کسی سٹیٹ منسٹر کو نہیں ہٹا سکتے وہ حصاق ڈار جو سب سے طاقتور وزیر ہیں ان کو ہٹائیں گے میرا نہیں خیال یہ آپ کا سوال ہی درست ہے کیونکہ حصاق ڈار صاحب کا اصل طاقت میرے نواز شریف کا سمدھی ہونا ہے اور ان کی بڑی گریفت تھی آپ کو یاد ہوگا وہ پچھلی حکومت جو میرا نواز شریف کی حکومت تھی اس میں کوئی تقریباً چالیس پچاس کمیٹیوں کے چیئرمین تھے جو پاکستان کی بہت مطبئر کمیٹیاں ہیں بطلق کانسل آف کامل انٹرس میں تو وہ بیٹھتے ہی تھے لیکن ایکنامک کارڈینیشن کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے کانسٹوشنل کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے اور بھی جو بھی کانسٹوشنل کام ہوتا تھا یہ کسی وزارت کا کام تھا اس کے ہیڈ وہی ہوتے تھے ایسے شخص کو شاید خاکان جو ان سے بہت جونئر ہیں میاں صاحب کی قربت میں بھی اور پارٹی کے اندر بھی وہ ان کو کیسے ہٹا پائیں گے شاید خاکان تو خود شاید خاکان کی فیصلہ کرنا شاید دار صاحب کے لیے ممکن ہو کہ وہ شاید خاکان صاحب کو ہٹانے کا میاں صاحب سے فیصلہ کرا لیں شاید خاکان صاحب خود دار صاحب کو ہٹانے کا خاصلہ ہمارے ساتھ سینٹ انور بیگ صاحب بھی موجود ہے انور بیگ صاحب نون لیگ میں کو شاید یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے ایک طرح سے اگر آپ اسے اپنا اعزاز سمجھیں کہ ملک کی ستر سالہ تاریخ میں یہ شرمندگی کا ایک قومی ریکارڈ بنایا گیا ہے کہ ایک ایسا وزیر خزانہ جس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ نون لیگ کا وزیر خزانہ ہے سال کسی ملکی آپ دے سکتے ہیں جہاں وزیر خزانہ کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری نکلیوں اور وہ اسی ملک کا وزیر خزانہ رہ سکے ارشد پچھلے کئی دنوں سے دو چار ڈپلومیٹک ریسپشنز اٹینڈ کرنے کا مجھے موقع ملا اور آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہی کوٹ کیسز ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ کچھ ویسٹن ڈپلومیٹس واری انٹریسٹڈ کہ جی یہ ڈار صاحب جو آپ کے فینینس منسٹر ہیں یہ ریزائن کیوں نہیں کر رہے کیا پرابلم کیا ہے یا پرائم منسٹر صاحب ان کو ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے اگر وہ ریزائن نہیں کر رہے تو یہ سب کی سمجھ سے باہر ہے بات کہ وجہ کیا ہے اصولاً ای وڈ اگری ویڈ پینلسٹ کہ جیسے سب کہہ رہے ہیں سب انہیں کہا ہے کہ جب جس دن ان کو ان کا نام آیا یہ کیسز کے اندر کوٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں یعنی دنیا کے اندر ہر بندہ ریزائن کرتا ہے جیپین کے اندر تھا لوگ سویسائٹ کمٹ کر لیتے ہیں ارشد صاحب یہ تو خالی ہم نے ریزگنیشن ہی لوگ مانگ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے تو مجھے پتہ ہے کہ بہت اچھے دوست پیئیں آپ کے ان سے کافی رابطے بھی رہے یہ کس قسم کا مشورہ دے رہے ہیں آپ کو تو دعا کرنی چاہیے ان کی صحتیابی کی بیس بیس گھنٹے نوازشی صاحب کے دور میں کام کرتے تھے بارہ گھنٹے شاہد طاقہ نباسی کے دور میں کام کرتے تھے عدالت میں اب ان کا وکیل کہتا ہے کہ جی چار منٹ وہ چل بھی نہیں سکتے دیکھیں جی میں there was a time when I loved Mr. Dar میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں but unfortunately جب باتیں کھلی تو میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بھئی یہ ہو کیا آرہا ہے like for example loans یعنی he used to love to take loans جب ان کو بار بار at least میں اپنے لیول پہ سمجھاتا تھا کہ بھئی آپ لونز مت لیں آپ کو اور alternate کریں اپنے exports کو بڑھائیں اس کو streamline کریں ہماری manpower export کو آپ بڑھائیں جس سے 19-20 billion dollar GCC سے آتا ہے دوسرے ملکوں سے آتا ہے تو کبھی توجہ نہیں دی اور آپ آج دیکھیں کہ ملک کس دلدل میں پھسا ہوئے کس دلدل میں پھسا ہوئے میں ہمارے علوی صاحب کہہ رہے تھے بلکل اسی پہ ڈاکٹر آریف علوی صاحب سے بات کر کے پھر آپ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر آریف علوی صاحب کیا وجہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے حوالے سے اب خطرے کی گھنٹی بجانا شروع ہو گئے نون لیگ تو کہی تھی کہ ہم تو معاشی دھماکے کر رہے تھے حکومت اب بھی نون لیگ کی ہے وہی experience ٹیم وہاں پہ اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے تو یہ suddenly کیا ہو گیا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں لیکن ایک عالمی ادارے ایک پہلی بات تو accused کے ساتھ جو financial crimes میں accused ہو اتنا seriously accused ہو اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی میٹنگز کے اندر جو United Arab Emirates میں ہوئی تھی Asian Development Bank اور World Bank کے حوالے سے اس میں عصاد دار صاحب was not welcome نمبر ایک نمبر دو یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دیڑھ سال سے جب سے پیرامہ پیپرز آئیں جب سے ساری حکومت نوار شریف کو بچانے میں اور چوروں کو اور منی لانڈرز کو بچانے میں لگی ہے معیشت کے اوپر کوئی توجہ نہیں تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 23 بلین ڈالرز کے قرضے واپس کرنے ہیں اگلی جون جولائی کے اندر کہاں سے آئیں گے مزید قرضہ لیا جائے گا چوتھی چیز میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کتنی زوال پذیر ہوئی ہے کیا ہماری ایکسپورٹس 20 بلین ڈالرز سے بھی کم ہو گئی ہیں اور ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی چائنہ کی علیبابا ڈاٹ کام جو ایک دن کے سیلز کے اندر اس نے 23 بلین ڈالرز کی سیلز کی ہیں پورا پاکستان 18 کروڑ یا 20 کروڑ کے لوگ محنت کر کے جی ڈی پی کے ساتھ پروڈیوز کر کر 20 بلین ڈالرز تک نہیں پہنچ رہے ہیں اس کمپنی نے ایک دن کے سیل میں علیبابا ڈاٹ کام ایک دن کے سیل میں 23 بلین ڈالرز بنائے جو پانچ بھی بات میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر عارف علوی صاحب انگور بیک صاحب کی جماعت بھی علی بابا کا بہت نام لیتی تھی ایک دور میں آپ اسی علی بابا گب ذکر تو نہیں کر رہے جی میں علیبابا ڈاٹ کام وہ آئے تھے ملے تھے انہوں نے صرف نام لیا میں تو بتا رہا ہوں کہ ایک کمپنی کی ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے انہوں نے کہیں پکڑنے کی نیت نہیں کی جو سویس بینکس میں پیسہ تھا انہوں نے خود خمولہ تھا کہ دو سو ملین ڈالرز صرف سویس بینکس کے اندر ہیں لانے کے اعتبار سے سویس گورنمنٹ کے ساتھ یہ غلط نیگورسیشن اس لیے کرتے رہے کہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ پیسہ واپس آئے انٹریسٹنگ میں آپ نے علی بابا کا ذکر کی علی بابا ڈاٹ کوم کا کمرزمان کہہ رہا ساتھ یہ علی بابا کافی سنا سنایا نام لگ رہا ہے مجھے علی بابا ڈاٹ کوم اور ایک دن کی جتنی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے فکر دی اس حوالے سے کچھ وزیرعالہ پنجاب وزیرعظم ناہل صابق وزیرعظم کے چھوٹے بھائی اکثر ذکر کرتے تھے یہ وہی والے علی بابا ڈاٹ کوم ہیں اور یہ والیوم اسی اماؤنٹ کے مطابقے جو الیگیشنز ہوتی تھیں یا اس سے کم زیادہ ہے کچھ عرشت صاحب آپ پڑے شرارتی ہے آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں یقیناً چہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی اور نواز شریف صاحب ہماری قیادت کے بارے میں کہا کرتے تھے ہماری حکومت کے اوپر تنج کیا کرتے تھے استعارتاً یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور تاریخ کا ستم یا انصاف دیکھئے کہ ہماری قیادت عدالتوں سے ان کے دور میں بری ہو رہی ہے ان سے پہلے دور میں بری ہو رہی ہے دنیا کی عدالتوں میں بری ہو رہی ہے اور جو ہمیں تانے دیتے تھے آج وہ ان کی حکومت ہے مرکزی حکومت بھی ان کی ہے صبحوں میں بھی حکومت ان کی ہے محکموں کے سربراہ بھی ان کے ہے اور آج وہ ان کا پورا خاندان اور مجھے سب سے زیادہ زور زور سے گلے پھاڑ پھاڑ کے یہی بات کہتے تھے آج ان کا بھی کیس کھلنے والا ہے آج تاریخ نے سب کو نگا کر کے رکھ دیا یہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق کہہ لیجئے جبر کہہ لیجئے یا انصاف کہہ لیجئے ویڈی انٹریسٹنگ انویر بیگ ساہ آپ کافی مسکرار رہے تھے علی بابا کے نام پہ جو آپ نے کمرزمان کا ہے ساتھ نے بہت اچھی بات کی تاریخ کے جس جبر کا حوالہ دیا آپ کچھ مشورہ دیں گے اپنے پارٹی کے سربراہ کو اپنی پارٹی کے صدر کو نااہل وزیر آزم کو کہ مشاورت ہی کر لیں کوئی کسی سے مشورہ ہی لے لیں کہ ان کیسز سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کی پارٹی میں غالباً اس پائے کے وکیل نہیں ہیں جس پائے کے وکیل پاکستان پیپلز پارٹی میں اور یہ میں کسی پن کے ساتھ نہیں کہہ رہا جنونلی جو پائے کے وکیل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پائے جاتے ہیں آپ کی پارٹی میں تو ابھی تک جتنے وکلہ ہیں وہ اس سٹیج پہ لے ہیں اگلی سٹیج پہ پتہ نہیں ہے آپ کی پارٹی کے صدر کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں دیکھیں جی پیپلز پارٹی میں ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس ایک برین ہے وہ برین پورے ان کے وکیلوں کو بھی چلاتے ہیں اور وہ برین آصف علی زرداری صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کا برین اتنا زبردست ہے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی he is god gifted person ٹھیک ہے ان کے وکیل بھی بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں but i think total guidance court کچھری کے معاملے میں آصف زرداری صاحب سے بہتر کوئی آدمی میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میری لیڈرشپ کا تعلق ہے تو آپ انہیں کہیں آپ کی لیڈرشپ کو کہیں گے کوئی مشابرت ہی کر لیں کیونکہ آپ کے جو brief case lawyer سے وہ تو deliver نہیں کر سکے اس میں تو مشورہ کس سے لینا چاہیے آپ کی party کی لیڈرشپ کو بھئی میں نے تو ایک پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا پتہ نہیں زرداری صاحب ہماری لیڈرشپ کے قابو میں آنی رہے وہ میرا خیال ہے کیا ان کی وجہ ہے وہ تو قائرہ صاحب بتائیں گے but میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی advice لینی ہے probably it's too late in the day now اب تو جو ہنا تھا ہو گیا but اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے اور میری تو advice یہ رہے گی کہ یہ جو سڑکوں کے اوپر public rallies کے اندر جو ہم establishment پہ اور judiciary پہ برا بھلا کہتے ہیں یا جو بھی criticism کرتے ہیں یہ سب اسی چیز کا یہ نتیجہ جو آیا ہے اب ان بار بار جو senior element اب تو شباز شریف صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا ہے publicly کہا ہے closed door meetings میں prime minister former prime minister کو سمجھائے کہ یہ آپ کام نہ کریں i mean let's fight the court cases in the court سڑکوں پہ تم نہیں لڑ سکتے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ case اس وقت بہت خراب ہو چکا ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کوئی lawyer تو ہوں نہیں اور نہ مجھے کوئی internal financial چیزوں کا پتہ ہے بہت جو apparently جو court کے جو فیصلے آئے ہیں اور جو ایک public opinion ہے وہ unfortunately وہ تو اللہ بہتر کرے کہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہماری party اب جب election انشاءاللہ ہوں گے اگلے سال یا اس سے پہلے اگر ہو گئے ہم کیا mandate لے کے جائیں گے ہم کیا لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ آپ ہمیں vote ڈالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ party کو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے اور کچھ مشورے بھی لینے چاہیے اور یہ جو رٹ لگاتے ہیں کہ جی یہ جو رٹ ہم لگا رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب لیٹ کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو میری personal advice یہ ہے کہ وہ back seat up لے لیں نئی leadership کو آنے دیں آگے اور let the new leadership go into the elections یعنی کہ آپ مریم صفدر صاحبہ کو اپنا نیا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور نہیں دیکھیں i am not i am not mentioning any names تو نئی leadership بہت کھا سای گیا آپ کی پارٹی میں بہت پرانے پرانے ایک سیکنڈ ارشد ایک سیکنڈ پارٹی کے اندر بہت پرانے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پرانی leadership ہے نا آپ نے نئی leadership کا ذکر کیا اور پارٹی loyalist ہیں سوری بہت کائرہ صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ کو بیگ صاحب کا کوئی مستقبل نون لیگ میں نظر آ رہے اس بات کے بعد بیگ صاحب ہمارے دوست ہیں اور یہ اپنی طرح کے ایک یونیک آدمی ہے ہم ان کو پیار سے بہت کچھ ان کے لادلے نام بھی رکھے ہوئے بیگ صاحب دمان سے آدمی ہے اور ان کا مستقبل کسی جماعت میں بھی اچھا نہیں ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس حکومت کو کیا کہیں گے کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے جس کا کہ وزیر خزانہ مفرور ہو مفرور تو نہیں جس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری نکلے ہو جس میں نیشنل بینک آف پاکستان میں ایسا شخص بیٹھا ہو جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزاماتوں وہ اطراف کر چکا جی ایٹی کے سامنے کہ ہاں جی اس طرح کے معاملات رہے جس کا بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہو کہ جناب یہ وہ چھے ادارے ہیں اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو آرڈر بھی سکرین پر دکھا سکیں کہ جناب ان میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ کرونیز ہیں ایک ایسے شخص کے جو کہ اس وقت بیٹھا تھا اور یہ ادارے جو ہیں سبجوگیٹ ہو چکے ایف بی آر سٹیٹ بینک نیشنل بینک انٹیلیجنس بیورو کرونیز اور کلیبریٹرز آف پرسن آف پرسن آف پیک جب اس طرح کی باتیں آمول کی آلہ ترین عدالت سے آرہی ہوں اور اس فیصلے کی کوپی وفاقی حکومت کے تمام اداروں کو بھیج دی گئی ہو تو کیا حکومت پاکستان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ سپریم کورٹ نے اتنی سٹرونگ جو آبزرویشنز دی ہیں ان اداروں کے بارے میں اس پہ کوئی کاروائی کریں کیا کہ بس یہ آرڈر کی کوپی ریسیو ہوگی اس کو ہم نے اپ سائٹ پہ رکھ دینا ہے کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ حکومت چل رہی ہے سو جنابی آلہ یہ آپ تصور کیجئے کہ ایسے آدمی اور ایسی شریف حکومت نواز شریف کے کرونیز کی اور رساق ڈار کی کرونیز کی جب پانچ سال پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی ہے ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں اپنے لوگوں جنہوں نے ان کو چوری میں مدد کی اپنے لوگ جنہوں نے منی لانڈرنگ میں کی مدد کی سٹی بینک میں تھے بینک الفلا میں تھے اور کہاں کہاں تھے ان کو انہوں نے اہم اداروں پر لگایا انہوں نے مزید کتنی چوریاں کی ہوں گی اس کا پتہ تو چلے گا جب یہ حکومت جائے گی مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ مافیا کنٹرول اور جو خوصہ ساتھ نے لکھا تھا اب وہ پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے کہ گوڈ فادر اور مافیا کے اعتبار سے انہوں نے کس طرح سے اداروں کو اپنے قابو میں رکھا اور مزید کتنی چوری کی ہوگی اور کروائی ہوگی میرے ملک کا سالانہ دبائی کے اندر انویسٹ ہو رہے تھے اور یہ دبائی کے اندر عساق دار صاحب کی پراپرٹیز بننی تھی آپ نے اپنے پروگرام کے شروعات کے اندر یہ ذکر کیا کہ ان کی دو پراپرٹیز یہاں منجمت کر دی جائیں ان کی یہاں تو کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں ان کی نواز شریف صاحب کی عساق دار کی سب کی پاکستان کی پراپرٹیز آپ منجمت کر لیجئے ان کا 99% پیسہ باہر ہے یہ صرف پاکستان کے اندر یہ جنگ لڑتے ہیں اس لیے نہیں اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ باہر کا پیسہ پروٹیکٹ ہو جائے اس لیے لڑتے ہیں کہ دوبارہ اقتدار میں آ کر سب سے آسان پیسہ کمانا غریب سے یہاں پر لوٹنا غریب کی غربت بڑھتی جائے آج میں بلدیا فیکٹری گیا تھا جہاں سا 268 لوگوں کو جلا دیا گیا شہید ہو گئے ان سے نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا مثال کے طور پر کہ ہر ایک کو دو دو تین تین لاکھ روپے میں دوں گا الیکشن میں جیند بھی گئے آئے اور چلے گئے یہ صرف غریبوں کو جھانسے دیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو اور اب بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ معاملات کو بدلیں کیونکہ معاملات بدل نہیں میں ایزا کائرہ صاحب سے کائرہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا سبیم سوٹ کی جو ابزرویشنز آئیں میں اسی پہ آ رہا ہوں جو ابزرویشنز آئیں کرونیز اور کلیبوریٹرز اور ادارے یہ سبجوگیٹ ہو گئے اور یہ وفاقی حکومت کے تمام اداروں کو بھیج بھی دی گئے یہ ججمنٹ کی کوپی تو کیا یہ حکومت آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے اس وقت عرشت شریف صاحب جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے فیصلہ جون جون نزدیک لگتا ہے ان کی زبان بدل جاتی ہے ساری حکومت بزراء ان کے سپیشل اسسٹنٹس ان کی بیٹی ان کے پورا میڈیا مجاب حکومت وہ اس کے سارے لوگ اگر سپریم کورٹ پہ پل پڑتے ہیں فوج پہ پل پڑتے ہیں جی ایٹی پہ پل پڑتے ہیں اور فیصلہ آنے کے بعد اب تو عدالت کو ننگی گالیاں ماں بہن کی ننگی گالیاں دینی باقی رہ گئی ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی گالیاں جو کسی جج کو دی جا سکتی ہیں کہ اس نے فیصلہ کسی اور کا تھا سائن اس پہ کر دیئے یہ توٹل منورڈ فیصلہ تھا یہ بڑی گالیاں جج کو اور یہ روز دے رہے ہیں ان کی ساری جماعت دے رہی ہے اس ملک کا وزیراعظم دے رہا ہے اس کے وزیراعظم دے رہے ہیں آپ ان محکموں کے سربراہوں سے توقع کر رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ جائے گا اور وہ اس پہ ملترہ مدفع کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے یہ بھی ایک آخری بات ایک آخری بات ایک آخری بات دلوری ہے یہ بھی یاد رکھیے مجھے لوگوں سے بھی کہنا ہے عرشت شریف کہ خدا کا خوف کریں ہم سب بھی مل کے جہاں ہم سیاسی کارکور بھی کریں وہاں پاکستان کی عوام بھی سوچیں کہ اگر آپ نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ نے اتنا کچھ سارا آیاں ہونے کے بعد عدالتوں کے فیصلے آ جانے کے بعد حقائط پکڑ جائے ایک تو پرسپشن ہے نا الزام ہے سب کچھیں سب کچھ پکڑ جانے کے باوجود اگر آپ انہی کے ساتھ چلیں گے اور انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اس ملک میں انصاف کہاں سے آئے گا انصاف کہاں سے آئے گا جو قائلہ صاحب بات کر رہے تھے کہ حکومتی وزراء سب کورٹ کے خلاف جی آئی ٹی کے خلاف فیصلہ آنے سے پہلے شروع ہو گئے تھے تو اس حوالے سے ناظرین جولائے میں باقاعدہ طور پر اس وقت کے وزیر آزم کو یہ ریکمنڈیشنز بھیجی گئی ایک ادارے کی طرف سے کہ جناب باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی جائے کہ جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور اس میں دیگر بھی ریکمنڈیشنز پہ رہی جس پہ بقاعدہ طور پر عمل ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان ریکمنڈیشنز پہ عمل ہوا تھا کہ جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کیا گیا یہ کس کی ریکمنڈیشنز تھیں کون یہ چاہتا تھا کہ جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کیا جائے کس نے اس وقت کے وزیر آزم کو یہ بات کی کہ سپریم کورٹ کی بنائے گئے جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کیا جائے یہ وہ سوال ہے جس کی تحقیقات ابھی باقی ہیں لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور یہ تحقیقات ہوں گی ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تو امریکہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی لائے جائے اور تحریک لبیک کیا رسول اللہ کا جو دھرنا ہے اس کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے حکومتی مذاکرات کی پوزیشن کیا ہے اسلامباد پنڈی کے شہریوں کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جینوہ میں یونیورسل پیریوڈک ریویو پاکستان کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اس پہ امریکہ کی طرف سے جیسی بن سائن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو توہین مذہب اور توہین رسالت کے حوالے سے قوانینیں ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کو ریپیل کر دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے تو اس حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے جس کو راجہ زفرالہ کہتے ہیں کہ ایک باری کاروائی ڈالی گئی ختم نبوت کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے تو کیا وہ اسی ایجنڈے کا حصہ تھا جس کی طرف اب امریکہ کی طرف سے ہمیں اشارے آ رہے ہیں اور بازابتہ طور پر پاکستان پر یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ جناب ان قوانین کو آپ ختم کر دیں اس حوالے سے اسلامباد میں فیضاباد کے مقام پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا بھی جاری ہے اور حکومت اس میں مذاکرات بھی کر رہی ہے اس حوالے سے آج طلال چودری سٹیٹ منسٹر فور انٹیر انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی اور اس حوالے سے کہ جناب کمیٹی بنی اس میں شاید کوئی نام اسٹرہ سے انڈویجول سامنے نہیں آیا کیا کہا آئیے دیکھیں ابھی تک جو ہماری ایک انکواری کمیٹی جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہے ابھی تک کوئی ایسی بات اس میں نہیں آئی کہ کسی انڈویجول کا کسی فرد کا کی غلطی کتاہی کی وجہ سے یہ قانون میں کوئی تبدیلی آئی ہو اور زاہد حامد صاحب کا تو کوئی دور دور تک ذکر بھی نہیں تو یہ مطالبہ کیسے مانا جا سکتا تھا کہ اس آدمی کو جس کا کوئی گناہ نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی زندگی کے لیے بھی کھیلا جائے اور اس کو ہٹا بھی دیا جائے نہ صرف یہ وزیعہ سٹیٹ منسٹر فارنٹیئر تلال چوہدری صاحب نے کہا کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ ایسے افراد پر مشتمل تھی جو اس معاملے کو شاید جانتے تھے کیا کہا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں کمیٹی بھی انہوں افراد پر بنائی گئی جن کا اس طرح کی چیزوں میں جو کہ ماضی میں تحریکیں گزری ہیں راجہ زفر الحق صاحب کا خصوصاً رول ہے ان میں جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں اس رپورٹ کا انتظار کیے بغیر ایک صرف ڈھڑھائی سے کہا جا رہا ہے کہ فلان وزیر کو اٹھا دیا جائے فلان کو موتل کر دیا جائے جی ناظرین آپ نے یہ سنو راجہ زفر الحق صاحب جو اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے انہوں نے اس حوالے سے کیا بتایا کہ کس طرح سے ایک باری کاروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی آئے دیکھتے ہیں انہوں نے بڑی چالاکی سے خوشیاری سے اور جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے بنیادی قانون جو آئین کا ہے اس میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے تھے لیکن آئین کے تحت جو قوانی بنائے گئے تھے اس میں انہوں نے کچھ ایسی چالے چلی کہ وہ پھر ظاہر ہو گئی اور پھر ان سب نے یہ لئے رائز کیا کہ یہ معاملہ اب اس کا انکشاف ہو گیا ہے جی ناظرین یہ پچھلے ماہ کے 29 تاریخ کو راجہ زفر الحق صاحب نے کہا تھا نہ صرف یہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنار جو فیضاباد پہ جو کارکنان بیٹھے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے ان کا مطالبہ غالباً وہی ہے جو پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف صاحب کا تھا ان کا مطالبہ کیا تھا آئیے دیکھیں ختم نبوت کا معاملہ جناب نواز شریف صاحب قائد نے آج فیل فور ایکشن لیا اسیمبلی میں دوبارہ وہ جو لفظ تھا وہ لفظ موجود تھا لیکن اس کو بدلا گیا جناب قائد نے فوراں حکم دیا کہ اسی طرح اسی طرح قانون جو پہلے تھا اسی طرح دوبارہ بنایا جا اور میں نے جناب قائد سے کہا ہے کہ جس نے بھی یہ لفظ بدلا ہے اس کو نکال دے کا بھی نا زبار جی ناظرین اور یہی مطالبہ غالباً ان کارکنان کا ہے جو کہ اتجاج کر رہے ہیں فیضاباد پہ سینٹر انور بیق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے اپنی پارٹی کے مختلف لیڈران کے اس حوالے سے بیانات سنے ایک طرف وزیرالہ پنجاب ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اگزیکٹلی وہی ڈیمانڈ ہے جو ان لوگوں کی ہے جو اتجاج کر رہے ہیں فیضاباد پہ راجہ زفرلک صاحب کہتے ہیں کہ نہ اب ایک باری ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کی ہے کہ آپ کی پارٹی اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر پا رہی اتنے عرصے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ارشد کہ اس چیز کو ٹچ نہیں کرنی چاہیے تھی اور ٹچ کسی وجہ سے کی ہوگی کسی کے کہنے پہ کی اور اگر لاؤ منسٹر کے پاس یہ چیز امنڈ ہو کے آئی تھی یا انہوں نے کی یا کسی اور نے کی اور کہتے ہیں جی میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا انہوں نے کی بعد میں انہوں نے کیریفیکیشن دیتی بعد میں پھر انہوں نے ایک ویڈیو بھی نکالی کہ جی آئی بلیو ان ختم نوبوت اور بلا 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 اس پہ تو یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن حکومت کیوں معاملہ ختم نہیں کروا پا رہی دیکھیں میری بات سنے شاباش شریف صاحب نے جو بات کہی ای ٹو ہنڈ پرسنٹ اگری ویتھ دے جنٹلمنٹ چھوڑے بین شون دے دور یہ اس پہ کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی اور دیکھیں امریکہ نے آپ میں کہا کہ یہ یونیٹس سٹیٹس نے یہ ڈیمانڈ کی دیکھیں جس کنٹری میں بھکاری ہم ہو گئے اور ہم جا کے بھیک مانگتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ورلڈ بینک کے پاس جو یہ سارے انسٹیوشنز کو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ پھر ہمیں اس طریقے کی ڈکٹیشن دیں گے ان کا کیا رائٹ بنتا ہے ہمیں کہنے کے لیے ہمارا اپنا ریلیجن ہے we respect our religion and we are proud of our religion ان کا کوئی حق نہیں بنتا وہ اس لیے آپ کو ڈکٹیشن دے رہے کیونکہ ان کو پتا یہ بھکاری ہیں یہ کل پھر آئیں گے ہمارے پاس کچھ لینے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا سسٹم ہی ہمارا اس طریقے کا corrupt ہوا ہے کہ جس میں ہمیں ہر جگہ سے شرمندی کی ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں in all fairness to everybody پرائیم منسٹر عباسی صاحب کو چاہیے یا اس کو اسے ریزگنیشن لے لے یا اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے and he should be sent home جہاں تک کمرزمان کہرہ صاحب سے بھی جان لوں کہرہ صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اٹشد جہاں تک پبلک کا تعلق ہے جو یہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ یقین کریں میرا آفس راول پنڈی میں بجھے دو گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد سے وہاں پہنچتے ہیں اور جو لوگ بیچارے بسوں میں آتے ہیں جو بس نہیں چال رہی میٹرو بند ہیں لوگوں کو اتنی سخت تکلیف ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز کو بہت فوٹنگ پہ پرائیم منسٹر صاحب انٹیویل منسٹر and even چیف منسٹر اور پنجاب should have it resolved because یہ بہت تکلیف دے ہیں لوگوں کے لیے جو لوگوں کو problem ہو رہی ہے ہمارے پاس تو گاڑی ہیں ہم تو گاڑی میں چلے جاتے ہیں پر جو لوگ public transport پہ آتے ہیں ان کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان کا حال میں قیرہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا آپ نے راجہ زفلج صاحب کو بھی سنا شباہ شریف صاحب کی جو demandیں وہی جو اتجاج لوگ کر رہے ہیں ان کی بھی demandیں آخر حکومت اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کر پا رہی اچھے صاحب جب سے یہ معاملہ اٹھا پہلے دن سے ہم نے کہا کہ یہ بہت حساس اور نازک معاملہ ہے اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں اور ہم سب ان کی عمتی ہیں اور ان کے عاشق ہیں ان کی ہدایات کے ان کی تعلیمات کے ان کی ذات کے سو اس میں کوئی مولوی ہم سے آگے نہیں ہے لیکن میں نے بڑے زور سے کہا تھا کہ اس معاملے کو بڑے حساس طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ miss ہینڈل کرتا ہے اس کے بعد ہوا کیا گورممنٹ کی طرف سے رائے زفرالحق میں سینٹ میں انہوں نے جو بات کہی وہ پبلک سینٹیمنٹ کو اڈریس کرتے ہوئے کہہ دی شہباز شریف صاحب نے لاہور کے اندر بقاعدہ پارٹی ورکرز کنونشن کے اندر شہباز شریف صاحب ساری پوری پارٹی موجود ہے نواز شریف صاحب موجود ہے وہاں آکے بڑے جذباتی انداز میں کہہ دیتے ہیں اب اگر کہا ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آج وہ سامنے لائیں اور ہٹائیں اس وزیر کو کیا سا آپ کو کہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ اتنے حساس معاملے پہ بھی اندرونی سیاست ہو رہی ہے کیونکہ یہ ڈیمان شہباز شریف صاحب کی طرف سیاست ہوئی ہے اس لیے اب اس کو امکلیمنٹ نہیں کرنا سر یہ اس پہ بھی سیاست ہوئی ہے اور زائد حامد صاحب وہ وزیر ہے وزیر قانون ہے جو اس سے پہلے بھی وزیر قانون تھے اور ان کو وزارت قانون سے الادہ کر کے سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کے وزارت دی گئی جب فوج کے ساتھ پڑا ہوا تھا اور پھر دوبارہ معاملہ جب تھنڈا ہو گیا یہ کونسا والا معاملہ تھا میں آپ ایکزیکلی ریکال نہیں کر پا رہا لیکن شاید عزائد حامد صاحب کو اس وزارت سے ہٹا کے ان کو سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کے وزارت دی گئی تھی شاید یہ ڈان لیک کا ایشو تھا یا اس سے پہلے کوئی ایشو تھا مجھے ایکزیکلی نہیں پتا اس کا میں آپ دیکھا نہیں کر پا رہا لیکن عرشت صاحب تو ایشو ہے مجھے چھوٹی سی بات کریں دیجئے جو زدہ اہم بات ہے کہ یوں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جو ہمارے علماء باتیں کر رہے ہیں اور جو سڑکیں بلوک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مجھے گزارش کرنی ہے کہ بھائی جان ان اسمبلیوں کے اندر علماء دین بھی ہیں گدیوں کے بالک بھی ہیں جو گدیوں کے بیٹھے ہوئے ہمارے بریلوی صاحبان ہیں جو بندیوں کے لیڈر بھی موجود ہیں جماعت اسلامی کے لیڈر بھی موجود ہیں اور ہم سارے جماعتوں کے لوگ ہم کمزور مسلمان سہی ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور ان کو غلاموں کے غلام ہیں یوں جا کے مطالبے کرنا جب آپ کی پارلیمان موجود ہے آپ کی نمائندگی موجود ہے اور یہ کہنا کہ وہ بندہ ہمارے حوالے کیا جائے اور اس کو فانسی دی جائے اور اس کے استیفے لیے جائیں گورنمنٹ نے اس معاملے کو پھر مس اینڈل کیا ہے مس اینڈل کیا ہے میں توازہ ٹائم میں ڈاکٹر آریف الوی صاحب کا بھی پوائنٹ او ویو اس پہ لے لوں ڈاکٹر آریف الوی صاحب ایک طرف یونیورسل پیریوڈک ریویو پہ جیسی برنسلین جو ڈیلیگیشن تھی یو ایس کی وہ یہ مطالبہ کریں دوسری طرف حکومتی ہے کہ اقدامات ہوتے ہیں عرشت شریف میں آپ کی بات روکتے ہوئے کہوں گا کہ میں اس امریکن کی تو کنڈم کروں گا اس کو کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہمارے مذہبی ایشوز ہیں سیاسی ایشوز نہیں ہیں ان کے اندر مطافلت کرنا اور ہمیں سارے سب سب کو اس کو برپور جاب دینا چاہیے سوالی جی ڈاکر آریف علیوی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ وہی عالمی ادارے ہیں جو دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ آنکھیں میچے میں ہیں یہی روہنگیا کے اندر ہو رہا ہے ہر جگہ ان کے تاثبات کی وجہ سے سفید فارم لوگ ان کے تاثبات کی وجہ سے یورپ کے اندر تاثبات بڑھائے گئے مسلمانوں کے خلاف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرا مذہب ہے میرا نبی ہے میں اس کی توہین رسالت کے اعتبار سے کہیں کوئی واقعہ ہوگا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں مگر صحیح کہا گیا کہ ہم جب بھیک مانگتے پھرتے ہیں تو وہ امپوس کرتے ہیں اپنی باتیں ہمارے اوپر ہم سے تو یہ بھی امپوس کر دیں گے کہ تم اتنا مذہب بدل دو ہم مر جائیں گے ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے ایک بات دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی میں اس وجہ سے عبران خان کہہ رہے تھے کہ جلدی انتخابات کراؤ کیونکہ یہ اسیمبلیوں کے اندر اور حکومت کے اندر ٹوٹل نون گورننس ہے میس گورننس ہے انہوں نے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے قانون کے اندر اتنے تیز ہیں یہ تیز بہت ہیں قانون کے اندر آپ کو یاد ہے کہ جنوار شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو انہوں نے الیکٹرل ریفارمز کے اندر ایک قانون نکال دیا بلکل اور آج اسلام بات ہائی کورٹ کے جوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس شک کو کلعدم قرار دے رہی ہے ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے وقت کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور موڈل ٹاؤن کی ریپورٹ کیا وہ منظر عام پہ آئے گی یا نہیں آئے گی اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقت کے بعد ناظرین پاکستان میں متعدد کمیشنز بنائے جاتے ہیں اور کہا یہی جاتا ہے کہ جی پبلک انٹرس میں عوامی مفاد میں ایک کمیشن بنائے جا رہے ہیں لیکن پھر عوام سے ان کے ریپورٹ چھپا لی جاتی ہیں ہمارے پاس ناظرین کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہم کوشش کریں گے کہ تیس تی سیکنڈ میں اپنے پینلس سے اس کا جواب معلوم کریں سنڈر بیکسا آپ سے شروع کروں گا آپ کی حکومت کیوں اپوز کر رہی ہے کہ موڑل ٹاؤن کی ریپورٹ پبلک نہ ہو ارشد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک ہونی چاہیے it is the question کہ چودہ پندرہ لوگوں کی شہادت ہوئی ہے including women لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے who is actually responsible یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ چھپ سکے میں یہ سمجھتا ہوں i would urge the chief minister and the prime minister کہ اس کو پبلک کیا جائے ریپورٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیوں حکومت اپوز کر رہی ہے کہ یہ ریپورٹ پبلک نہ ہو پبلک انٹرس میں ہی بنائے گئے تھے کمیشن جی میرا خیال سے جس طرح سے ڈان لیگز کی ریپورٹ کو چھپا لیا گیا جسی طرح سے موڈل ٹاؤن کمیشن تو exactly point out کرے گی اور میرا خیال ہے رانہ سنہ اللہ اور شاباد شریف کی طرف سے احکامات آئے تھے اس ویسے یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ریپورٹ نکلے یہ ریپورٹ نکلے گی یہ پکڑے جائیں گے ورنہ قیرہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اپوز کریے پنجاب حکومت عرشت صاحب پندرہ لوگوں چودہ لوگوں کی شہادت ہے اسی لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں گورنمنٹ جانتی ہے یہ ریپورٹ پبلک ہوئی حالانکہ انہوں نے خود جج بنائے تھے انہوں نے خود کمشین بنائے تھا ریپورٹ پبلک ہوئی ان کے پاس تو ریپورٹ ہے پبلک ہوئی تو پکڑے جائیں گے اس میں دو ہی دوسری رائے نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قتل چھپ نہیں سکتا چھپ پیشتے ہیں کمتر مانکر صاحب دکٹر حریف انوار بیق صاحب سب کا پروگرم میں شکر کر شکریہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ چھپ پیشتے ہیں watch live streaming in HD quality world news making sure you're in touch with the world and much more download our free app now and start watching your favourite programmes at your convenience موسیقی